میری شادی کو ابھی صرف دو مہینے ہی ہوئے تھے اور ان دو مہینوں میں اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہوا میں دیکھ چکی تھی اس نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیئے تھے کہاں میں آج کل کی ایک دم موڈرن لڑکی تھی شادی کر کے گاؤں میں آ چکی تھی میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر میں اپنی زندگی بہت آرام اور سکون سے گزاروں گی مگر یہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقے بہت ہی عجیب تھے یہاں تک تو بلکل ٹھیک تھا مگر میرا جیٹ کے تو کچھ الگ ہی ہاؤ بھاؤ تھے ان کو دیکھ کر ہی مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت چھا جاتی تھی پورے خاندان میں ان کے جیسا مرد شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا میری جیٹھانی اپنے پتی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ہر وقت اپنے پتی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی یہ پہلوانو جیسا بدن پہلے پہلے تو جیٹ کو جب پہلی بار میں نے دیکھا تو مجھے یہی لگا کہ جس طرح ان کی کسا بدن ہے یقینن وہے جم وغیرہ جاتے ہوں گے مگر میرے پتی کا کہنا تھا کہ وہے تو بس گھر میں ہی اور گھر کے بہار تھوڑے بہت کام کر لیتے ہیں اس کے علاوہ تو وہے اور کوئی کام نہیں کرتے صبح صبح گھر سے دیسی گھی کے پرانٹھے کھا کر نکل جاتے ہیں اور پھر رات کو ہی گھر آتے ہیں جیٹ بہتی کم بولتے اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے کچھ میں بھی ان سے جھچکتی تھی اس لیے اپنے کام سے ہی کام رکھتی تھی میری جٹھانی بڑی ہی اچھے صبحاؤ کی تھی مگر تھوڑی نخریلی تھی جیسے ہی جیٹ گھر آتا تو جھٹ سے مجھے چولے کے آگے سے ہٹا کر کہتی ہٹو جی میرا پتی آ گیا ہے ابھی شور مچا دے کا کی لسے اور پرانٹھے دو تم بعد میں اپنی روٹی بناتی رہنا وہ مجھے ہٹا کر فوراں بڑے بڑے پیڑے لے کر پانس سے ساتھ پرانٹھے بناتی اور ساتھ لسی بنا کر جیٹ کو پیش کرتی وہ آنگن میں ہی بچھی چرپائی پر پیٹ جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے پرانٹھے کھا کر لسی بھی ختم کر دیتا میں تو انہیں دیکھ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر یہ انسان اتنا سب کچھ کھا کیسے لیتا ہے یہ تو جھٹھانی کی ہمت تھی جو اس جیسے سکس کو ابھی تک برداشت کر رہی تھی جیٹ کے مقابلے میرا پتی تو بڑا ہی معصوم اور بھولا بھالا تھا شادی کے دو مہینے ہو چکے تھے مگر ابھی تک ہمارے بیچ پتی پتنی جیسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی شاید وہ اس لیے بھی کہ میں پڑھی لکھی تھی جبکہ میرا پتی دسوی تک ہی گاؤں کے سکول میں پڑھا تھا میں جب جیٹ اور جھٹھانی کو بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کی پتی میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرے جیسے جیٹ جی اپنی بیوی سے کرتے ہیں مگر مزال ہے جو میرا پتی بڑے بھائی سے کچھ سیکھی لیتا کوشک میری ممی کی سہلی کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی میری اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی میں نے ایڈوکیشن حاصل کی اور پھر میرا رشتہ میرے پتی کوشک کے ساتھ تیہ کر دیا گیا جیٹ بھلے ہی میرے بھائی جیسا ہی تھے مگر مجھ سے بہت کم ہی بات کیا کرتے تھے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جیٹ اور جھٹھانی میں بہت پیار تھا سارا سارا دن جھٹھانی اپنے پتی کی تعریفیں کرتی رہتی جیسے ہی پتی گھراتا تو اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتی گدھی کی جوڑی بھی پال رکھی تھی جن کا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن رات کا وقت جب میں کسی کام سے آنگن میں آئی تو آنگن کے پچھلے حصے میں مجھے برطن کھٹکنے کی آواز آئی شور سن کر میں تھوڑی کھٹک گئی اس وقت تو سب سو جایا کرتے تھے پھر جانور والے حصے میں یہ کھٹ پٹ کیسی تھی ججکتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم گھر کے اس پچھلے حصے کی طرف بڑھانے لگی جہاں پر جیٹ جی نے جانوروں کو بند رکھا تھا جیسے ہی کچھ آگے بڑھ کر منظر دیکھا تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا میری آنکھیں تو جیسے حیرت سے فیل چکی تھی اس سے پہلے کی جیٹ کی نظر مجھ پر پڑتی میں بکھلا کر فوراں واپس بھاگ گئی مگر تب ہی میرا پیر بہار رکھے گملے سے ٹکرایا میں تو گرنے سے بچ چکی تھی مگر وہے گملہ ٹوٹ چکا تھا اسی کے ساتھ ہی جیٹ کی بھاری بھرکم آواز پہنچی کون ہے وہاں سامنے آؤ مگر میں وہاں پر رکی نہیں پسینے سے پورا وجود سارا بور تھا بھاگ کر کمرے میں آگئی دروازہ کو لوک لگا دیا اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر گہری ساس لینے لگی میرا پتی تو بے خبر سو رہا تھا جبکہ مجھے اپنے کمرے کے باہر تک قدموں کی چھاپ سنائی دی تھی شاید جیٹ کو شک ہو چکا تھا کہ میں ہی اسے وہاں دیکھنے گئی تھی مجھے تو اپنا وجود لرجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی کہ صبح کمرے سے باہر کیسے نکلوں گی وہی بیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹ گئی پانی کا گلاس فورا لبوں سے لگا لیا آخر یہ جیٹ جی وہاں پر کر کیا رہے تھے سوچ کر ہی مجھے تو اپکائی سی آنے لگی تھی صبح ہوئی تو سوچا کی اس بارے میں جیٹھانی سے بات کروں گی آخر اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ اپنے پتی کی حرکت کے بارے میں جانتی بھی ہے یا نہیں جیٹ جی کی نظروں میں دیکھنے سے مکمل طور پر کترا رہی تھی میں نے اور جیٹھانی نے ناشتہ بنا کر اپنے اپنے پتی کو دیا دونوں بھائی بیٹ کر اکھٹے ہی ناشتہ کر رہے تھے میں نے گور کیا تھا کہ جیٹ جی بڑے ہی گور سے مجھے گھور رہے تھے ان کی نظروں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی مگر میں سر جھکائے ہوئی تھی مجھ سے تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا جیسے ہی میرا پتی اور جیٹ گھر سے گئے تو میں سیدھا جیٹھانی کے کمرے کی طرف گئی وہے چہرے پر مسکراہت سجائے گنگناتی ہوئی اپنے بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی مجھے دیکھ کر بولی آؤ ٹوینکل کیسے آنا ہوا بیٹھو میں نے جیٹھانی کو دیکھا تو عجیب سی کیپیت میں گرفتار ہو کر بولی کی نہیں میں بیٹھنے نہیں آئی دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے جیٹھانی کہنے لگی کہ ہاں بولو کیا بات ہے اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو میں نے درتے درتے سارا منظر جیٹھانی کو بتا دیا جو رات کو دیکھا تھا مجھے تو لگا تھا میری بات سن کر انہیں حیرت ہوگی وہ حیرت سے بے یقینی سے مجھے دیکھے گی مجھے ڈاٹے گی مگر اگلے ہی پل ان کے لحظہ بہت ہی عجیب تھا زور سے کہا کہا لگائے پورے روم میں ان کی ہسی کی کہا کہا گونجنے لگی تھی ان کی کہہ کہانے تو جیسے مجھے بہت ہی حیرت میں ڈال دیا تھا میں نے کہا جیٹھانی جی میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو گدھی کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا تھا میرے شبد سن کر جیٹھانی بڑھی پیار سے میرے گال کو سہلایا اور پھر کہنے لگی کہ میں تو سمجھ رہی تھی شہر کی لڑکی ہو سمجھدار ہوں گی ہر بات سے واقف ہوگی مگر تم تو بڑی بھولی نکلی جیٹھانی کی دو مائنے والے شبد مجھے بہت ہی جھنجلانے پر مجبور کر چکے تھے میں کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ جانتی ہیں کہ آپ کے پتی گدھی کا دودھ پیتے ہیں تو جیٹھانی ہس کر کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں میرے ہی کہنے پر تو پیتے ہیں میں نے ہی تو ان کو یہ سلحہ دی تھی تب ہی تو دیکھو اپنے جیٹ کو کیسے کسرتو والا کی طرح جسم ہے کتنی طاقت ہے ان میں ایسا طاقتور مرد تو پورے گاؤں میں کیا ہمارے پورے خاندان میں کہیں مجود نہیں ہیں اکیلے ہی وہے کام کر جاتے ہیں جو ددس لوگ مل کر بھی نہیں کر پاتے یہ صرف اور صرف گدھی کے دودھ کی ہی بدولت ہے میری مانو تو تم بھی اپنے پتی کو ایک دو گھوٹ پلا ہی دو پھر دیکھنا رات کو جلوا اپنے پتی کا یہ بات جیٹھانی نے آنکھ دبا کر کہی تھی جبکہ میں تو لرچ کر رہ گئی تھی فوراں نہ میں سر ہلایا جیٹھانی کے شبد میرے دماغ میں گونج رہے تھے میں ان کے کمرے سے واپس آگئی بار بار جیٹ کا وہے پہلوانے والا وجود میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا تو کیا جیٹھ سچ میں روز گدھی کا دودھ پیتا تھا مگر کیوں یہ شبد میرے دماغ میں ہلچل سی مچا چکی تھی میرے شادی کو ابھی صرف کچھ ہی مہینے گزرے تھے کی میری جیٹھانی کی طبیعت خراب رہنے لگی ایک دن کھانا بناتے ہوئے چکرا کر گر گئی میں نے فوراں اپنے پتی کو فون کیا جیٹ اور میرا پتی گھرا چکے تھے جیٹھانی جی کو لے کر اسپطال گئے تو جو بات سامنے آئی وہے بڑی ہی پریشان کرنے والی تھی میری جیٹھانی کو برینڈ ٹیومر تھا یہ خبر جیٹھ کو پتا چلی تو وہے دہاڑے مار مار کر رونے لگے میں نے پہلی بار اپنے جیٹھ کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تھا ورنہ ہر وقت ان کے چہرے پر سکتی رہتی تھی آج تک انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ہاں البتہ وہے اپنی پتنی سے خوش بہت تھے ان کو یوں روتا دیکھ میری بھی آنکھوں میں آ چکی تھی دونوں میں محبت بہت تھی بھلاوے اپنی پتنی کا یوں جانا کیسے برداشت کر سکتے تھے میں نے اپنی جٹھانے کی بھرپور سیوہ کرنا شروع کر دیا اچھے سے اچھی دوا ان کو دی جا رہی تھی میں نے ان کے لئے اس رات دودھ گرم کیا بادام پستہ ڈال کر جب ان کے لئے لے جانے لگی تب ہی کمرے سے میرے جیٹ نکلے میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھا تو کہنے لگے یہ دودھ کس کے لئے لے جا رہی ہو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جٹھانی کے لئے انہوں نے فورا اس گلاس کو جھٹکا دیا کہنے لگے نہیں اسے ان عام دودھ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے میرا پیار ہی کافی ہے انہوں نے وہے دودھ کا گلاس واپس بھیجوا دیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ایک بار پھر جیٹ گھر کے پچھلے حصے میں چلے گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب وہے ایک گلاس میں گدھی کا دودھ نکال کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے میں سوچ میں پڑ چکی تھی کی کیا جٹھانی بھی گدھی کا دودھ پیتی ہے آخر یہ چکر کیا تھا یوں ہی سوچ میں میں پڑی ہوئی تھی اپنے کمرے میں آئی تو میرا پتی آرام سے سو رہا تھا شادی کے اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود میرے پتی نے آج تک مجھ سے محبت بھری باتیں نہیں کی تھی مگر میں پتی سے محبت بھری باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتی یا اس کے پاس جاتی تو مجھے خود سے دور کر دیتا اور کہتا کہ مجھے نیند آ رہی ہے یہ بات مجھے اندر بوجل کر دیا تھا آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو پتی میرے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا تھا دل میں یہ سوچ آنے لگی کہ کہ پتی کسی اور کو پسند تو نہیں کرتا تب ہی وہ مجھے خود سے دور کرتا ہے میں نے سوچ لیا کہ اس سوال کا جواب اپنے پتی سے لے کر رہوں گی آخر کو میری بھی زندگی تھی کچھ خواہش تھی اپنے پتی پر حق رکھتی تھی میں اپنے پتی کو جگایا ہی تھا کی تب ہی مجھے جیڑ جی کے کمرے سے چلانے کی آواز آنے لگی میری جٹھانی بری طرح چلا رہی تھی ان کے چلانے کے آواز نے تو میرے پتی کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا تھا میں بھاگ کر ان کے کمرے کے باہر گئی جٹھانی ابھی تک لگاتا چلا رہی تھی جی چاہا کہ دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو جاؤ مگر پھر مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا میں نے دروازے پر دستک دی اور جٹھانی کو بلانے لگی کی جٹھانی جی خیریت تو ہے آپ کیوں چلا رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے خون سے بھرا ہوا تھا جی کے ہوش بھی اڑے ہوئے تھے اپنی بیوی کو اسپتال لے کر گیا مگر اس کی دماغ کی نص فٹ چکی تھی جس کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا ہماری جٹھانی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی مجھے بھی اپنی جٹھانی کے جانے ساتھ جی نہ ہی پڑتا ہے جٹ صبح صویرے اٹھتے تو اب ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی دیسی گھی کے پرانٹھے بنا بنا کر میرے تو باجو میں درد شروع ہو جاتا مگر میرے جٹ کا پیٹ تھا یا کوا بھرنے کا نام ہی نہ بھی دل چسبی دکھائی نہیں دیتی تھی ویسے ہی مجھے پریشان کر رکھا تھا اس روز تو میں نے فیصلہ کر لیا کی ہر حال میں پتی سے بات کر رہوں گی کیا وہے کسی اور کو پسند کرتا ہے یا میں ہی بدصورت ہوں آخر کیوں وہے مجھ سے دوری کرتا ہے میں پاس آنے کی کوشش بھی کروں تو وہے مجھے خود سے دور جھٹک کر الگ ہو جاتا ہے اس رات جب پتی گھر واپس آیا تو ایک بار پھر کھانے کھاتے ہی اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھا میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے جتھانی کی مرطی ہوئی تھی میرے جیٹ نے گھدھی کا دود پی بند کر دیا تھا جب تک جتھانی زندہ تھی وہے روز گھدھی کا دود پیا کرتے مگر ان کے مرنے کے بعد جیسے وہے بھولی چکے تھے کہ انہوں نے کوئی گھدھی بھی پال رکھی ہے اس رات وہے میرے پتی سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے میں کمرے میں اپنے پتی کا انتظار کرتی رہی جب پتی کمرے میں آئے تو فورا لیٹ نے لگے مگر میں انہیں روکا ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تو وہے بھی چوک کر مجھے دیکھنے لگے کہنے لگے یہ کیا بات ہے ٹونکل ایسی کیوں دیکھ رہی ہو میں دو ٹک شبدوں میں اپنے پتی سے کہا آخر سچائی کیا ہے آپ مجھے بتائیں کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے ایسا کہتے ہوئے میری آواز رونی ہو چکی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسووں کو کابو میں کر رکھا تھا میرا پتی میری بات سن کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹونکل تم میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو تمہارے علاوہ میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا آخر تم ایسی باتیں کیوں سوچ تی ہو الٹا میں تمہارے سامنے خود کو کم تر سمجھتا ہوں پتی کی یہ شبد سن کر میں نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دی میں نے کہا کہ نہیں آپ میرے پتی ہیں اور میں آپ کی عزت کرتی ہوں میرے دل میں آپ کے لئے محبت ٹال کر دوبارہ سونے کے لئے لیٹ چکے تھے اچانک وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپانا چاہتے تھے میں بھی دوسری طرف چہرہ کر کے لیٹ چکی تھی جب سے جتھانی کی مرطی ہوئی تھی جیر جی مجھے کافی کمزور بیمار رہنے لگے ان کی یہ حالت شاید جتھانی جی کی جدائی میں ہو چکی تھی صبح ہوئی تو ایک بار پھر گھر کے کامے میں بیزی ہو گئی اس شام بڑی ہی عجیب بات ہوئی دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی اس وقت تو میرا پتی اور جیٹ گھر نہیں آتے تھے مگر جب دروازہ کھول کر دیکھا تو جیٹ جی کھڑے تھے میرا پتی ان کے ساتھ نہیں آیا تھا میں نے جیٹ سے پوچھا کی میرا پتی کہاں رہ گیا کہنے لگے کہ وہ زمینوں پر کچھ کام کر رہا ہے آ جائے گا تھوڑی دیر میں اتنا کہہ کر کمرے میں گئے اور پھر اپنے کپڑے اٹھا کر باتروم میں چلے گئے میں جھاڑو لگانے لگی جب وہ نہا کر نکلے تو یوں ہی بنیان پہنے ہی بہار آ گئے تھے انہیں دیکھ کر تو جیسے میں جھے پسی گئی اور میں کمرے میں چلی گئی مگر میرا جیٹ اپنے ہی دھن میں تھا اور پھر کئی دن بعد گھر کے پچھلے حصے میں گیا تھا اور پھر جب واپس آیا تو ایک بالٹی دودھ کا بھرا لائیا تھا یہ دودھ گدھی کا تھا میں جان چکی تھی انہوں نے وہ دودھ اپنے موں کو لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری بالٹی پی گئے اپنی موچھوں پر لگا دودھ ساف کر کے ڈکار مارتے ہوئے وہی آنگن میں ہی بیٹ گئے میں یوں ہی کام کرنے میں بیزی تھی مجھے لگا جیسے میرا جیٹ مجھے ہی تیک ہی نظروں سے گھور رہا ہو میں نے اپنے سر پر ڈپٹے کو ٹھیک کیا اور وہاں سے جانے لگی کہ تب ہی جیٹ نے مجھے آواز دی نہ جانے کیوں مجھے تھوڑی گھبرات سی محسوس ہو رہی تھی مگر ان کے بلانے پر میں جھجکتے ہوئے بولی کہ کوئی کام تھا انہوں نے مجھے سر سے لے کر پیر رہی تھی کہ ایک بار پھر ان کی گرجنے والی آواز گونجی کی تمہیں سنائی نہیں دیا یہاں آ کر میرے سامنے بیٹھو ڈرتے ڈرتے ہی سہی ان کے ساتھ ہی جا کر چرپائی کی دوسری طرف بیٹھ گئی جیٹ جی نے جو سوال مجھ سے کیا میں تو گھبراسی گئی تھی جیٹ کی یہ بات سن کر میں نے فورا نام سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں وہے میرے ساتھ بہت اچھے ہیں آپ فکر مت کرو وہے مجھ سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر میں ہانڈی جلنے کا بہانہ بنا کر کچن میں چلی گئی کچھ دیر بعد پتی بھی گھر واپس لوٹ آئے تھے تو میں راحت کی سانس لی اس دن جب پتی گھر واپس آئے تو کافی خوش گوار مون میں لگ رہے تھے شاید جیٹ نے ہی انہیں کچھ سمجھایا تھا اس لئے میرے ساتھ آ کر کافی خوش گوار مون میں بات کرنے لگے میں چاہتی تھی کی اب اور دیر نہ کرتے ہوئے ہم دونوں اپنے رشتے کو آگے بڑھا دیں شادی کو ایک سال ہونے والا تھا اور اب ہی تک ہماری اولاد نہیں تھی اب تو آس پڑوس کی عورتے بھی باتے کرنے لگی تھی کی یہ کیا بات ہوئی بھلا نہ بڑے بھائی کی اولاد تھی اور نہ ہی چھوٹے بھائی کی بڑی کی شادی کو بھی سات سال گزر چکے تھے مگر آج تک کسی بچے کی آواز نہ سننے ملی اور اب چھوٹے بھائی کی شادی کو بھی ایک سال ہونے والا ہے آخر ماجرہ کیا ہے عورتے کی باتیں سن کر تو میں بھی سوچ میں پڑ چکی تھی جتھانی تو خیر اس دنیا سے ہی جا چکی تھی اس رات جب میں نے اپنے پتی سے اس بارے میں بات کی تو پتی بھی شاید اب مجھ سے اپنا راز چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا مجھے کہنے لگا کہ در اصل مجھے اور میرے بھائی کو ایک خاندانی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا اور مجھے بھی میں پتی کی یہ شبد سن کر مجھتا تھا یہی کہتا کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے برباد ہو گئی ہے میں تو تمہارے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا یہ سب بول کر وہے ایک دم سے اپنے سر کو جھکا لیا تھا مگر میں نے اپنے پتی کا ہاتھ تھاما اور بڑی اپنا ایت سے کہنے لگی اس بیماری کی تو بہت علاج ہے پتی کی بیماری ایسی تھی کی اگر ان کے بچے پیدا ہوتے تو وہ دماغی یا جسمانی کسی نہ کسی کمی کے ساتھ پیدا ہوتے مگر میرے پتی نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا کہنے لگا کی ہا کروا سکتا تھا علاج ہے تو پتی نے جو علاج مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ چکے تھے میں نے بھی فوراں سر جھٹک کر کہا کہا ہرگز نہیں میں اپنے پتی کو ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی بھلے ہی ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑے اس وقت تو میں خاموش ہو بہتر حل یہی بتایا تھا پتی سے جب اس بارے میں ذکر کیا تو وہ پوری طرح نہ کر دیئے وہ تو کسی طور پر بھی اس علاج کو کرانے کے لئے تیار نہ تھے مگر شاید اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا اس سام جب میرے جیٹ واپس آئے تو سیدھا گدھی کا دود دھونے لگے دود نکال کر انہوں نے جیسے ہی بالٹی میں رکھا تو میں نے فورا شور مچا دیا کی کچھن میں چھوہا ہے میں چھیکھنے لگی چھلانے لگی تو جیٹ دود کو وہی رکھ کر کچھن میں چلا آیا کہنے لگا کہ کہاں چھوہا وہ چھوہا کو ڈھونڈ کر مارنے لگے اور میں اسی پل دود میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنے کمرے میں رکھ لیا انہیں چھوہا تو نہ ملا البتہ مجھے دود مل چکا تھا جیٹ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ بھری ہوئی بالٹی سے دود کچھ کم ہے رات کو پتی جب گھر آئے تو میں مسکرہ اٹھی ان کے نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح مگر یہی میرے پتی کا علاج تھا اس دود کو دوائی کے طور پر پینا ضروری تھا رات کو میں نے پتی دود میں پستے اور بادام ڈال کر دے دیا جیسے ہی پتی نے پہلا گھوٹ بھرا تو اپکائی لیتے ہوئے کہنے لگا کہ دود خراب ہے فٹ چکا ہے تم نے مجھے خراب دود ڈال کر دیا مگر میں بولی کہ نہیں آپ کے مو کا سواد ہی خراب ہوا ہوگا یہ تو بالکل تازہ دود ہے پتی نے صرف کچھ گھوٹ بھرے تھے اس کے بعد کتنی ہی بار میں یوں ہی گدھی کا دود نکال کر اپنے پتی کو پلایا اور پھر جب ان کے ٹیسٹ کروائے تو یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کی ان کی تمام کمیہ دور ہو چکی تھی پتی نے ریپورٹ جب مجھے دکھائی تو میں مسکرہ اٹھی تھی پتی کہنے لگا کہ یہ تو کرشمہ ہو گیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا قدرتی طور پر ہوا ہے مگر حقیقت کیا تھی یہ میں ہی جانتی تھی کچھ مہینے بعد میں پریگنٹ ہو گئی اور پھر ایشور نے مجھے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا بچہ آنے کے بعد تو جیسے جیٹ بھی مسکرہ اٹھا تھا ہمارے گھر میں تو جیسے رونک سی لگ چکی تھی میرا پتی بھی بہت خوش تھا جیٹ کا پیٹ کا آپریشن ہوا تھا اس لئے روزانہ جب تک وہ گدھی کا دودھ نہ پیتے ان کا کھانا حضم نہ ہوتا تھا گدھی کا دودھ بھلے ہی لوگ پینے کے لئے استعمال نہیں کرتے مگر اگر دوائی کے طور پر بیماری کے لئے یہ دودھ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں اور میں نے بھی اپنے پتی کے لئے اس دودھ کا استعمال دوائی کے طور پر ہی کیا تھا ہمارے سماج کا یہ دستور ہے کہ عورت کو ساری باتیں سننی پڑتی ہیں اگر عورت بانج ہے اس میں کوئی کمی ہے تو ساری زندگی عورت کو تانے دیے جاتے ہیں اور عورت آرام سے یہ تانے سنتی ہے اور جب بھی عورت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ میں کمی ہے اور اپنی اس کمی کو بیان کرتے ہوئے عورت شرمندہ بھی نہیں ہوتی ہے اور اپنے ایگو کا مسئلہ بھی نہیں بناتی ہے ایسی چیزوں کو لیکن وہی کمی اگر مرد کے اندر آ جائے تو پھر مرد دپریشن میں چلا جاتا ہے سب سے چھپاتا پھرتا ہے پتنی سے کہتا ہے کہ کسی کو مت بتاؤ کی میرے اندر کمی ہیں اور سارا الزام پتنی کو اپنے سر پر لینے کو کہتا ہے ہمارے سماج میں کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے پتی کی کمی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو پردہ رکھتی ہے لیکن جب پتنی بانج ہوتی ہے تو پتی اس کا پردہ نہیں رکھتا ایک ایک سے کہتا ہے اور پھر دوسری شادی کا بھی سوچ لیتا ہے لیکن عورت وفادار ہوتی ہے اور وہ اولاد کی قربانی دے کر دوسری شادی نہیں سوچ تی ہے اس اپنے بانج پتی کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار دیتی ہے ہمیشہ عورت کو ہی ہمارے سماج میں قربانی دینے کے لیے آگے کیا جاتا ہے اور عورت ہی قربانی دیتی ہے ساس کہتی ہے کہ میری بہو بانج ہے اس کے ٹیسٹ کرواتی ہیں لیکن جب بیٹے کے ٹیسٹ کی بات آتی ہے تو ساس کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں ہے میرا بیٹا ٹیسٹ نہیں کروائے گا بلکہ دوسری شادی کرے گا یہ ہمارے سماج کا کہیں نہ کہیں آج کا سچ ہے اور ہمیشہ عورت کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے دوستو کہانی کیسے کمنٹ کر بتائیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور